کیسے ہوا؟ پھر محمد صاحب آگئے ہیں ان کا جو کہنا پیپڑ تھا ماشاءاللہ یہ پاس انہیں ہے میں نے کہا یار یہ بارک دینی چاہئے ممشہ سبھارک ساڑی ساڑے ساڑھے ساڑھا میں نے اینے کہ سکوہ نہ مزے نہ پڑھایا ساڑی کہ سکوڈنٹو ساڑھی میری ایک خانہ نکال لے جب میں خود ویک ہے جب تساہ سٹڈی کرائی ہے بہای پھر نو پچھ بھی بتاکہ تساہارت ہے مبارک ہے جي ٹھیک ہو خیر مبارک خیر مبارک بسم نے صلیابي میرے پر بہت بہت محنت کیا بارنا بس میں تو برسم نفس میں بہتنا بان جو بارنا بسم بام سب باخل یونسی بہت他們 بسات جوہنا یہ ماشات اللہ جوہنا یہ جب آیا تھے نا میرے پاس تو ان کو ایک لفظ بھی نہیںتا اور اب بھی نہیں آتا اللہ کی کرم نوازی سے ابھی یہ بندہ ایک لینے کہانے کا مقصد ہے کہ جو بندہ میند رہتا ہے اللہ کی اپنی میند کس طریقے سے کی ہے ماشاءاللہ دوست ہیں سر میں نے زیادہ سر میں نے زیادہ پرکٹس کیا باتی سر جو میں نے آپ کا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا جو ویڈیو آپ نے ایمیل پہ سند کیا تھا وہ بھی میں دیکھتا تھا آپ کو تین بجے تک چھے ساری تین بجے مجھے پتہ بھی نہیں چھتا کہ مطلب سمہ ہونے والے تو میں وہ ویڈیو بار بار دیکھتا تھا مطلب وہ ویڈیو خاتم ہو پھر میں دوبارہ سٹارٹ تھا پھر میں دوبارہ وہ ویڈیو دیکھتا تھا زیادہ میں نے سر پرکٹس زیادہ کیا وہ اپ پہ 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 تو مطلب کوشش سے ہر کام ہو سکتا ہے مطلب جب انسان کوشش کرے سر تو ہر کام ہو سکتا ہے مگر کام ہو سکتا ہے مطلب آپ نے میرے ساتھ کتا ہیتنا میند کیا سر یہ تو مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے Allah کو پتا ہے آپ کو مجھے پتا ہے تو مے جب میں جب یہ دیکھتا تھا یہ کتاب میں جب دیکھتا تھا یہ جب میں اپکیشن دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یا میرا بسکا نہیں ہی یا زبان بھی نہیں آتا بہت بہت مسئلہ جو زبان کا ہوتا ہے پھر ایک در ہوتا ہے دل میں در ہوتا ہے بس وہ مطلب وہ در نکال کے میں ہر رات میں اپنا پوشش میں نے نہیں چھوڑا رات کو تھین بجے تک میں نے پوشش کیا رات کو چار بجے تک میں نے پوشش کیا دوپیر کو شام کو سب مطلب اپنا محنت نہیں چھوڑا میں سوچا ہوں بس دے گا نہیں دے گا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کام نہیں کر رہے تھے فری نہیں تھے یہ بھی بتایا بندے یہ نہ نہ سمجھے کہ آپ کام ہی کر رہے ہوں گے فری ہیں یہ بھی سٹورینس کو بتا دیں کہ آپ کام بھی کرتے تھے صبح بھی اور شام بھی دو دو ٹائم ڈیوٹی کرتے تھے سر میں صبح دو کلاس لیتا تھا آپ سے میرے خیال یہ بھی سارے لڑکے جو ہے جتنا بھی ہے وہ کلاس میں ہے یہ بھی دوسرے والے دوسرے ہیں صبح والے دوسرے لڑکے ہیں جس میں صرف شماز آئیتا صبح والے کلاس میں پھر جو ہے پھر میں کام پہنے کر جاتا تھا پھر میں 3.00-4.00 ک علیانی کر رہا جاتا تھی پھر میں میک ویڈیو دو ویڈیو دیکھتے پھر میں شام کو بھر نکھ کر جاتا پھر 9.00 کلاس کلاس میں ڈیری دیتا تھا اس نصبے کلاس میں ایک دیری دیتا تھا پھر کام ختم ہو پھر اوٹی کرتا تھا پھر جو ہے پھر میں مطلب وہ مری راپنا continua جنگ تا ہے PS3.00-4.00 کلاس میں ڈی listaops پھر میں لگا رہا تھا ویڈیو میں زیادت پر کا جاہ . یوٹیوب کا ویڈیو ایسر کا وہ میں دیکھتا تھا وہ جو اپنے ایمیل پر سنگ کیا تھا وہ میں بار بار دیکھتا تھا مطلب ایک ویڈیو مطلب کبھی میرے کو سمجھ نہیں تھا ایک ویڈیو میں نے ایک رات میں پھائن ڈپمی میں نے وہ پلیک کیا میں نے دیکھا مطلب کوشش کر رہا تھا کی مطلب میں اس کو میرے ذمہ میں بہت دیکھتا اچھا جی بارال جو انہا ایک آخری سوال ہے سر میرے اس میں کوئی کمال نہیں ہے سر یہ سب آپ کی کمال ہے یہ آپ کی محنت ہے اللہ پاک محنت والا وہ کام ہے آپ کرتا ہے اللہ سلیم انسان جتنی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک کے زیادہ اس کو اپنے ہی دیتی ہے اچھا ایک آخری سوال ہے پیپر جب سامنے آیا پھر کیا فیل ہوگا ہے مجھے یہ بتاؤ آخری جو فیلیں کیا ہوگا سر جب پیپر سامنے آیا جب پیپر سامنے آیا تو کیا فیل ہوگا اس ٹائم آپ کو کہ آپ کر دوگے یا نہیں کرو گے تو اس میں میں تھوڑا سا کنٹیوز ہوا پھر میں سوچا اس میں بس وہ ڈر ہوتا ہے سر مطلب جو ایک ڈر تھا مطلب جب میں بیٹھ گئے پھر وہ ڈر ہی ختم ہو گیا پھر میں سوچا جو آپ کے سارے باتیں جو ہے میرے ذہن میں آ رہے تھے مطلب اس میں خوش بھی نہیں ہے بس صرف کلک لگا دو پھر میں سوچا بس کلک لگاتا ہوں جو سوال میرے کو سمجھ آتا ہے اس پر کلک لگاتا ہوں بس ایسے ہی میں کلک لگا کے لگا کے پھر وہ مطلب پھر بھی میں کنٹیوز تھا میں نے کسی کو نہیں بولا تھا کہ میرے آج ایک دوست تھا میرے ساتھ گیا تھا دو تو ان کو میں نے بتایا اگر پاس ہوا تو صحیح ہے پھر سب کو بولیں گے اگر پیل ہوا تو پھر کسی کو نہیں بتانے صحیح ہے تو اس میں کوئی ہے کہ کوئی سر مطلب یہ آپ کی کمال ہے میں نے مطلب کچھ ہی نہیں کیا انشاءاللہ جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بزیر دوسروں کے لئے بھی جوا کرو اچھا یہ بندہ بلکل سادہ ہے ٹھیک ہے میرے پاس جتنے بھی آتا سٹولنٹ آیا اس سے سادہ بندہ نہیں ہے میں اس کے موں پر طریب نہیں کر رہا مجھے ضرورت ہے مگر یہ واحد بندہ ہے ٹھیک ہے میں سوچتا تھا کہ یار یہ کس طرح کرے گا مگر اس کو میں ٹکس دیتا رہا ہوں ساتھ ویڈیو اس کو سارے لیکچر دیتا رہا ہوں یاد آئے سر سر وہ جو آپ مطلب رات کو میں کلاس لیتا تھا تو اس چند میں کام پیتا اکثر میں مطلب آیا کام پیتا تو اس چند تو پین بھی ہاتھ میں نہیں ہوتے ہو میں اکثر سکرنشاٹ لیتا تھا پھر آکے گھر میں وہ بار بار میں پڑھتا تھا دماغ میں بیٹھا کے وہ ٹرک جو یہ زیادہ کام آیا تھا اللہ پاک آپ لوگ آمیاب کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جناب اور دوسروں سوٹن لوگ یہ بھی ہوتی ہے مگر اس کی اس وجہ سے زیادہ ہوئی ہے کہ یار یہ سادہ بند ہے ٹھیک ہے اس کو پہلی تو زبان نہیں آتی دوسرا اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو ایک لائن نہ دی کون ہو پڑھو یہ نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے اللہ پاک نے اس کو قرم دیا تیس جلدوں کے ساتھ پیپر ہے اور اس کے میں باقی آپ ساتھ کو اس کے سینڈ کرتا ہوں جو اس کا سکیدہ آیا تھا بڑا آسان پیپر آیا اصل میں ہمارے اندر ڈار ہیں اپنے اندر کا ڈار ختم کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے بلکل ہوں گے اگر پیر محمد ہو سکتا ہے تو آپ تو پھر ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو اس سے بہتر کمال دیا مجھے بس ایک بات کا سردی ہے بس سے پر آپ ہمارے سارے نظردی ہم سارے پاس ہو جائیں گے صحیح بات ہے سردی بلکل یہ بات پکی ہے بلکل چلو جی اللہ خیر کرے کافی ہویا نمبہ انٹرویو فلاس بھی دینی ہے سٹوڈنٹس کو کسی کا سوال ہو کوئی بھی سوال بندہ کرنا ہو کسی بھی قسم کا پیر محمد سے سٹوڈنٹس میں سے کر سکتا ہے کسی بھی قسم کا ہو کسی کے دل میں وہ بات وہ پوچھنے والی پیپر سے پوچھ سکتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں سر کہ کچھ کریں کام بھی ضروری ہے یہ چیز بہت ضروری ہے یہ ایسا ہے کہ آدھر ڈاکومنٹ سے آسے ہیں چلو یاد بس آدھر ڈاکومنٹ سے اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں سب کو انشاءالہ بہت شکریہ پیر صاحب قائم دینے سر اس میں سر اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہیتا ہے سر یہ سارے آپ کی کمال ہیتا ہے مطلب جب میں کلاس میں آذر نہیں ہوتا تو آپ نے مجھے پون بھی کیا کہ آپ کلاس میں کیوں نہیں آذر ہو سب کوئی کرتا ہوں آپ سپیشلی گئے مطلب سر آپ نے آپ نے سر میرے اوپر بہت محنت کیا میں بہت تو پوچھ ہوں سر آپ سے چلیں آپ کو بہت شکریہ باقی جو ہے نا آپ آئے ٹائم دیا پیر صاحب بہت میرے بننی ہے باقی اب جو ہے سب پودھانے کامیاب کریں چلیں کرے کام کوئی نہیں اللہ خیار کرے بہت شکریہ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ